ان کے محفل میں بیٹھنے کا جب شرب حاصل ہوا تھا دونوں نے کہا تھا کہ میں لاہور میں تفرید کر رہا تھا اور گفتو کے بعد ایک بزرگ آگئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے کل سے برحالہ چھوڑ دوں گا میرے سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چاہا دیتے ہیں جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں اے میرے سادیا نہیں جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں دیکھیں خود انہوں نے فرما دیا نظیحون آنے ربوبیت ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو حلی اپنا کھو اس لیے کہ جب خود انہوں نے منع فرما دی ہے تو چاہے کسی بھی لوگوی دیفینیشن کے اعتبار سے آپ اس کو صحیح کر دیں جب انہوں نے منع فرما ہے نہ کھو ہم ان کے بابند ہیں اپنی ذات اور اپنی خواہش کے بابند نہیں ہے اکبر کے ہاں بادشاہ اکبر اس کے ہاں بینگن پکے تھے تو اس نے پہلی دفعہ جب اسے دیکھا کہا کہ یہ بڑی لذیذ کوئی سبزی لگ رہی ہے تو بیربل نے گا کہ حضور واقعین کیا اللہ نے اسے بنایا ہے اس کا رنگ ایسا یونیک ہے اس کو اللہ نے تاج بھی اتا کیا ہے اس کے جیسی تو کوئی سبزی نہیں ہے اور ابھی اس نے ایک لفمہ لیا تو وہ کڑوا نکلا بینگ رہا تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سبزی جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے تو بیربل نے یہ کہا میں نتیجہ دینا چاروں اسے بیربل نے یہ کہا کہ حضور واقعین اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب میٹھا نکل جائے کب کڑوا نکل جائے اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے تو جو آس پاس جو بیٹے ہوئی دینا انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں ہے یعنی ایک ہی لمحے میں بینگن کے ایسی تعریف کیسے بڑھ کے کوئی سبزی نہیں اور اکلے لمحے کا کہ یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ دیکھے حضور ہم بینگن کے وفادار نہیں ہیں ہم اکبر کے وفادار ہیں ہم دنیا میں کسی اور کے وفادار نہیں ہیں ہم صرف ذات حیدر قرار علیہ جب نبی طالب علیہ السلام کے وفادار ہیں جو انہوں نے کہہ جب آپ یہ علی کہتے ہیں سواب تو ضرور ملتا ہے مولا اکانان نے خود فرمایا یہ مولا نے فرمایا کہ میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا نام علی جب لے رہے ہیں یہ نام جب لکھا گیا تو عرش کو قرار رہے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ توحید کہاں چلی گئی توحید کہاں چلی گئی بات یہ ہے کہ اگر خلیفت اللہ کو مائنس کر کے اللہ کو مانو نا تو یہ این ابلیسی تحرید ہے یہ این ابلیسیت ہے اچھا اس لیے کہ ابلیس اللہ کو تو ماند رہا ہے خلیفت اللہ کو نہیں ماند رہا ہے ہمیں فکرہ کہنے لگاؤں جو آدم صفی اللہ کلمہ تو اس زمانے میں یہی تھا نا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہی کلمہ تو اس زمانے میں تو جو آدم لا الہ الا اللہ کو مانے آدم صفی اللہ کو نہ مانے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے تو جو محمد الرسول اللہ کے بعد علی وعلی اللہ کو نہ مانے اللہ اسے کیا مانا لے گا مجلعی مانا محمد علی محمد علی محمد اللہ مصلہ علی تو اللہ کو دے با اسمی علی عرش یہ فستقرم میرا نا جب عرش پہ لکھا گیا تو اس کو قرار آگیا بھی اسے میں مولا کی زیارت سے بھی جوڑوں گا اور میرا نا جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہوگا میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گا ڈاکٹر عبدالعی گویا ہے انہوں نے کتاب لکھی شرح زیارت جامع کبیرہ وہاں سے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں زیارت جامع کبیرہ فما احلا اسماع حکم اہل بیت کتے شیرین ہیں آپ کے نام جب اچھے کی ولادت ہو تو نام اہل بیت کے ناموں پر رکھو یہ اکثر علماء کرام کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ فون کر کے تو وہ کوئی رکھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا نام بتلائی ہے جو زمین و آسمان ماش تک کسی نے نہ رکھا ہو عرش الہی سے کچھ نازل فرما دیجئے نام رکھو اہل بیت کے ناموں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے تو اب گفتگو چونکہ بڑی محدود بھی ہے میرے مطرم زاکر یہاں پر تشریف فرمائیں یہ بھی خطاب کریں گے تو اس لیے میرے پاس بہت بڑا محدود ہے تو میں ارزیہ کرنے لگا ہوں کہ جب یہاں پر آئی نا فرما احل آسماؤں کو کتنے شریع نے آپ کے نام وہاں انہوں نے اس حدیث کو لکھا کہ مولا نے فرمایا میرا نام عرش پر لکھا گیا آپ عربی نہیں پڑتا فقط اردو پر گزارہ کر لیجئے گا اتفاہ کر لیجئے گا پروسہ کر لیجئے گا یعنی کہ میرا نام عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا جب آسمانوں پر لکھا گیا آسمان قائم ہو گیا زمین پر لکھا گیا تو زمین بشتی چلی گئی ہواوں پر لکھا گیا تو ہوایں جاری ہو گئی وادیوں پر لکھا گیا تو سے نہرے بہنے لگیں جب بادلوں پر لکھا گیا تو برسنے لگے بہلی پر لکھا گیا تو اگرکنے لگی رات پر لکھا گیا تو آرام کے لیے تاریخ ہو گئی دن پر لکھا گیا تو وہ روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا ارے ایک جملہ کہنے لگاؤ یہ تو نام کی بات ہو رہی نا نامِ علی کی عظمت یہ ہے تو ذاتِ علی کی حیبت کیا ہے مجھے نئے والے میں اس لیے ہے انشاءاللہ کبھی مولا آپ پر سکر اور بھی لول بھی لے کر آئیں مولا علی علیہ السلام کی زیارت پر تو وہاں مولا کی مقصود جو زیارت اس میں فقر ہے سلام علی کی آمن انجللہ صفینت انوحن بیس میں سلام اس پر کے اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی کسی خدیب کی خطابت نہیں کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ امام کی زیارت ہے سلام علی کی آمن انجلہ صفینت انوحن بیس میں سلام اس پر کے اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے اور حضور مکرم کے نام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی دونوں نام ہیں وہاں پر اور اللہ نے جن دونوں کے ناموں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی یہ زیارت کے الفاظ پہ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضاء کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنوے سے باہر نکلنا محالتہ یوسف علی کا نام زباہ سے نکل گیا ہوگا اے تو یہی میرے بات نجات تو اسی نام پہ ملنے جب جنت پہ بھی بہنچیں گے تو جنت کے دروازہ تو بند ہے اچھے جنت کے دروازہ نہ لکڑی کا ہے نہ سٹیل کا ہے جنت کے دروازہ تو ہے سرخی آخود کا دیکھو بات وہ جو حدیث ہے کہ جنت کے دروازہ سرخی آخود کا علی صفحہ زہب اس پر سونے کا کام کیا ہوا ہے اور وہ دروازہ بند ہوگا جنتی سے کہا جائے گا کہ بندے دروازہ اسے کھنڈی مارو جب کھنڈی دروازہ پر لگے گی بہت سے علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمائے ان کے سامنے برحال یہ جسارت ہے لیکن وہ میری حسن افضائی کے لئے ہم موجود ہیں اور آج تشبیب ہو ہے مجلس میں سواب کی خاتنی آب رہے جب وہ کھنڈی دروازہ پر لگے گی تنت چھوڑ ہوگا اس سے یہ علی کی آواز آئے گی آپ سے ایک بات کی تائی چاہتا ہوں جسے یہاں پر یہاں علی کہنے میں تکلیف ہے وہاں اسے کیا آنے رہا ہے جسے یہاں یہاں علی کہنے سے تکلیف ہے بات پہنچ گئی میرے بھائی تو اس لیے رعوبیت کے ہاتھ میں نہ لے کر جاؤ عبدیت کی ہاتھ میں جو کہہ دو وہ ان کے باپ میں کم ہے میرے مہتمیر تکلیف بھائی نے حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ کے مرسی سے چند بند پڑے اسی مرسی کا جو آغاز ہے عرش خدا مقام جناب امیر علی کے مقام کو فرش میں نہ تلاش کرو لائے قسم آج کا کوئی شاعر یا محصہ لکھ دے تو اس پر غلوف کا فتوہ لگ گیا ہے پتہ ہی نہیں لوگوں کو بھی کہ غلوف کیا ہے اور تفسیر کیا ہے عرش خدا مقام جناب امیر یہ کیوں لکھا امیر انیس نے اس لیے کہنا کتے بھائی اس میں اللہ اللہ شفظ تکر رہا مولا نے خود کا میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو اور اس کو قرار آگیا میں مسائب کے باپ میں تو نہیں کہہ ستا روایتیں مختلف ہیں لیکن فضائل کے باپ میں اس حقیر کو حضرت انیس رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایک مصرہ ایسا نہیں ملا جس کی پس پر یا قرآن کی آیت نہ ہو یا مولا کی حدیث ہے اتمنان سے کہہ رہا ہوں طالب المانا ذمہ داری سے عرش خدا مقام جناب امیر ہے کیا کہنے مستور نوح نام جناب امیر یہ سمجھنے والے اس پر بور فرمائے مستور نوح نام جناب امیر ہے اس سے پہلے ہی فکر آؤ کہ کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے تکرہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا بام کا مدلہ ہوتا چھت تو جو کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے کہ کرسی کون سے کرسی یہ پھر وہ لکڑی سٹیل والے کرسی نہیں ہے یہ وہ کرسی ہے جس کا شکر آئیت القرسی میں اللہ کی مخلوق ہے کرسی نا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارث من ذل لذی اشفہو عندہ اللہ بی اذن یعلموا ما بینا ایدہیم و ما خلفو ملا یحیطون بشای من علمی اللہ بی ما شعا وسعہ کرسی ہوسماوات ورد یہ والی کرسی ہے وسعہ کرسی ہوسماوات ورد یہ جو کرسی ہے نا کرسی بھی تحت بام ہے کرسی علی کے فضائل سے نیچے ہے اوپر نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اب میں کیا کروں ایک سے بات سے بات نکلتی جاتی ہے بھئی علی کے دلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھیں یہ مسرہ بہنچا آپ سر یو علی دلوہ ہے جسم کا مائن درین حصہ کیوں علی اگلے مسرے میں دلیل ہے اگر میرے ساتھ بول چکے تو اب علی کے دلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں کیوں مجھے تو صرف فلکتک دکھائی دیتا ہے آئے 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 آئ سوائے نامِ علی کوئی اور نام یاد نہیں میں کیا کروں مجھے اوچھا سنائی دیتا شبعہ انیس رمضان مجلس پر مجلس پر یہ سکرنا ہوتا در کب ہوگا کہ اب میں حضرت امیر انیس رحمت اللہ علی کے اس بند کے مصر مکمل کر لو نیسال سواب کی خاتر بھی اور میں جا رہا ہوں منزل مسائی پر اس لیے کہ اس بیعت میں ایک بڑا اہم میسج بھی ہے اس میں غلوب اور تخصیر کے حوالے سے بڑا اہم میسج ہے جو انہوں نے اپنے زمانے میں دیا ہوا پہلے سے کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے مستور نوحنا میں جناب امیر ہے آیات حق کلام جناب امیر ہے آیات حق اب میں آپ کو دعا سباہ کا اگر مولا متقیانا بلوم امیر نبی طالب سے اختباس سنا دوں کہ وَبِقَایَتًا مِن مُرْضِيَاتِ الْهَوَا اِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَا تُعُجِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ وَمَنْ تَشَا وَتُذِلُّ وَمَنْ تَشَا بِعَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَغْزُكُمَنْ تَشَا وَبِغِئِلِ حِسَابِ علی آپ پر ہماری ہزاروں جانے قربان ہو جائیں آیات حق کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرقی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو تشمیر ہیں یہ ہے دعا سبا صبح کے وقت بڑھنے کی بروردگار میرے برے ارادوں کو رو وَبِتَا يَتَبْ مِنْ مُرْزِيَاتِ الْحَوَا اِنَّكَ قَادِرُنْ عَقَامَاتَشَا اس لیے کہ تو یقیناً جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو دل ملک منتشا جیسے چاہتا ہے ملک ادا کرتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ منتشا جیسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا جیسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا جیسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بِعَدِقَ الخیر تیرے ہاتھی میں سارا خیر ہے ہزاروں جانے قربان ہو جائے علی کے قدموں کی خواب پر خدا کی قسم خدا کی قسم کھا کے کیا وَتَرْزُّ وَمَنْتَشَا ہو بِغِیرِ حَسَاب وَتُو جیسے چاہتا ہے بے حساب ادا فرما دیتا ہے بے کچھ کو کچھ دیتا ہے کچھ کو سب کچھ دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے بے حساب ادا فرما دیتا ہے یہ ہے علی کا کلام سمجھ میں آرہا آیاتِ حق کلام جنابِ امیر ہے یہ حضرت امیر انیس کے ایک مصری کی تشریح ہے تو میں پھر سے مجبور ہوں کہ میں ان دو مصروں کو دھورا کر پھر بیعت پر آؤں مستورِ نو نام جنابِ امیر ہے آیاتِ حق کلام جنابِ امیر ہے تو جب میں حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر دستِ عدب ایک سوال کرنے کی جسارت اگر کر لوں کہ غبلہ آپ نے عرش بھی کہہ دیا گرسی بھی کہتی ہے آیاتِ حق بھی کہتی ہے تو بچا کیا رب پھر یہ معاملہ کہاں پر ہے تو کہتے ہیں آیاتِ حق کلام جنابِ امیر لیکن سنو ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں مخلوق ہے علی ایسا کسی کو خلق میں پوری گفتو کا خلاص آخری مصر میں آ جائے گا اگر آپ کی توجہ نہیں اور آپ نے اگر دعاوں سے نواز دیا ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ساری خدا کی شان ہے آپ کی شان ہے آپ کی شان ہے م tok بس اسیزوں جتنا مولا نے اجازت دی تو یہاں پر ایک خدمت انجام پا گئی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں کہ جب شب انیس رمضان جو صبح انیس رمضان سے قریب بھی ہو اور علی کی شہادت کا کہ ساتھ ہی متصل مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو باتیں اور بھی ہیں گنجائش تھی لیکن اب جو نجف اشرف میں مجالس ہوں گی کل شب اور پرسو شب انشاءاللہ اس میں اگر ہو سکا تو ارز کروں گا کہ علی کے مسائب آج صبح سے نہیں یہ ذہن میں رکھنا علی کے مسائب کا آغاز تو وہاں سے ہے کہ جب زہرہ کو درو دیوار کے درمیان پیس دیا گیا علی کے مسائب وہاں سے ہیں کہ جب زہرہ کو مدینے کی گلیوں میں گرا دیا گیا حق مانگ نے جو زہرہ دروار میں گئی ہے یہ غربت ہے علی یہ غربت ہے علی جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مرد کے لئے سب سے مشکل موقع کون سا ہوگا خدا کی قسم جنگوں کا ذکر نہیں کیا میرے مولا اب اگر بلا تشبیح نقل بل مانا کروں تو گویا دیوار پر سا رکھا چیک کروئے فرما ہے مرد کے لئے سب سے مشکل موقع وہ ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اولاد والے تشریف فرما ہے خدا بحق کے علی علی جب نبی طالب علیہ السلام دعا دے رہا ہوں آپ کی ناموس کی حفاظت کر رہا ہوں کوئی مجھے کہتے ہوئے حیاتی ہے لیکن خود گویا امام ہی کا حکم ہے کہ مسائب بیان کیا کرو اس لئے ان کی تاثیر میں یہ ارز کر رہا ہوں کوئی علی جب نبی طالب کے سامنے زہرہ پر تازیانہ اٹھا لے زہرہ کا پہلو شکستہ ہو نفسی علی زفراتہ محبوستن یا لیتہا خرجت معا الزفراتی امیر المومنین کا شیئر ہے جو زہرہ صلی اللہ علیہ کو دفن کرتے ہوئے کہتا اے زہرہ نفسی علی زفراتہ محبوستن میری جو سانسے ہیں نا وہ رک رہی ہیں میرے سینے میں کاش اس آہ کے ساتھ یہ سانسے بھی نکل جاتے ہیں اب علی کی راتیں روتے بے گدریں گے علی کا غم ہمیشہ رہے گا آپ کا غم علی کے سینے میں ہمیشہ رہے گا تو میں نے کیا عرض کیا کہ علی کے مسائب انیس رمضان سے نہیں ہیں علی کے مسائب تو وہاں سے خود نحجل بلاغا میں فرمایا کہ میری آنکھوں میں کارٹا تھا حلق میں ہٹی تھی اور میں صبر کر رہا تھا اسبر و صادرین ابن مولا علی امام علی نقی علیہ السلام نے ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے مولا علیہ السلام کی اے ولی اللہ پر سلام ہو آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں تو سوچتا رہا ہم ہے کہ بضائر سب سے بڑے مظلوم تھے امام حسین علیہ السلام تو یہ مولا نے کیوں فرما اے علی آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں جو وجہ سمجھ میں آئی ہے میری وجہ نہیں ہے میں نے یعنی اختباس سے نہیں کیا اور نخص نہیں کیا کہ میں نے کم کے خوضہ علمیہ میں جو اساتذہ ہیں ان سے سیکھا اور سنائے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید علیہ السلام سب سے بڑے مظلوم اس لیے کہ کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ کو نہیں مارا گیا حسین کے سامنے اکبر مار دیئے گئے حسین کے سامنے ازگر مار دیئے گئے حسین کے سامنے ایک قاسم کا لاشا فامال ہو گیا لیکن مولا حسین کے سامنے ان کی زوجہ کو نہیں مارا یہ فقط علی شیب نے ابھی طالب دی و اخذت النار فی خشب الباب جب زہرہ کے دروازے بلک لیا جماع ہونا شروعی و ادخال قنفز یدہو قنفز لئین حات اندر بلہیا یرون فتح الباب دروازے کو زور سے دھکا دیا حتی اصابہ بترہا یہاں تک دروازہ شکا میں زہرہ بلگا وهی حاملت بالمحسن لسدت اشہر جبکہ زہرہ چھ مہینے سے حامل ستی فریاد کی فرخصین فزا افزا مجھے صبح اللیلہ اللہ مانکت قدلہ فی بدرہا شاہی جو میرے شکا میں قاوہ مار دیا لیا خدا کی قسم عذیر و وجود کام جاتا ہے ان مسائب کو پرتے ہوئے اب امیر المومنین یہ کیوں امیر المومنین پہلے باہر تشریف نہ لائے یہ کناب الکافی کے نواہے تھے رسول اللہ نے اہد لیا تھا میں اس تفصیل پہ اس وقت نہیں جا سکتا لیکن امیر المومنین باہر تشریف لائے اور بی بی فزا سے فرمایا کہ اپنی بی بی کا خیال لکھیے گا اب ایک جملہ ہے میں ملفوز انداز سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب جو فاطمہ پر حالت ہے اس موقع پر ایک خاتون کو دوسری مستور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے بعد اس لئین کو مولا نے پگڑا فرمایا اخرج محمر الہین علی کی آنکھیں سرخ تھی فرمایا اب یہاں سے چلا جائے قبلان اشورہ سیفی اسے بہلے کے تلغان لگا لوں علی کا زب اب زب ٹوٹ جائے گا علی کے مسائب یہاں سے ہیں وہ خوف کے مارے چلے گا لیکن پھر سے واپس پلتے اس لئے کہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے اہد لیا ہوا ہے اب علی کی گردن میں رسیہ بان کر جیسے زبیحے کو کھیچا جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں پھر آ رہے تھے آہ 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 زہرہ دو ستا رسے زاتا ہوا پہلے سوال کی ابو الحسن کہاں ہے کالی کو رسیہ مکھیج کے لہتا رہے ہیں زہرہ تشریف لائے مسجد مالی کی گھر دل باتلوانا رکھی ویدے کہنے والے یہ زہرہ کے گراز علی کے سامنے مات اب گرلا کہا ابو الحسن کو چھوڑو اور نابی بددعا کروں گی سلمان کا کہنا ہے کہ مسجد کی بیوارے بلند ہو لے لگی ابھی حسن ہے کہ حسن ہے کہ حسن ہے لازل ہو جائے گا خوف کے مارے ہو لے علی کو چھوڑ دیا میں ہاتھوں میں جھوڑ کے کہوںنا ہے بی بی مدینہ میں ایک حجت کی گردن پر دلوان تھی بچا لائیا کاش کوئی کربلا میں ہوتا اور شیمر اچالش لالہ صدر شیمر حسین کے سینے بازا تاکہ سلالہ شیبتر موسیقی 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 بستوجو رکھئے گا انیس رمزان میرے مولا نے بی بیو میں کلسون کی افتار کیا میں بہت مختصر مصحب پڑھوں گا اس کے بعد اور مصحب تفصیل انشاءاللہ باقب پر ہو جائیں گے کہ بیٹی باپ کے مزاج سے واقف ہے لہذا یقین فرماؤ افتار میں اچھا گر کوئی باپ بیٹی کے افتار پر گیا ہو تو بیٹی کی تمنہ نہیں ہوگی کہ بہترین جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پیش کرے لیکن بی بیوں میں کلسوم نے ایک دودھ کا جام رکھا ایک نمک کی ڈلی رکھی ایک روٹی کا دویا رکھا علی ابن عبی طالب کی شہزادی کی جانت دیکھا کہ بیٹی آپ تو جانتی ہیں علی نے ایک وقت میں کبھی دو غزائے استعمال لے کی حضور السلام میری میرے والا والی بیٹی چاہتی تھی کہ بابا دودھ پی لے لہذا نمک کو اٹھانا چاہا کہ بیٹی نمک تیرے بابا کو مرغوب ہے لہذا دودھ اٹھالے اس لیے کہ انہ فی حلال ہاں حسابن و فی حرام ہاں اقابن بیٹی یا ذرنہ دنیا کے حلال میں حساب ہے دنیا کے حرام میں اقاب ہے یہ کہہ کر نمک کی دلی سے افطار فرمایا اس کے بعد شب قدر تھی طویل سوروں کی تلاوت میں مصروف ہو گئے نماز پڑھتے تھے لیکن بار بار سہن خانہ میں آتے تھے یہ بیت علی کی زہارت کی ہے نا سہن خانہ میں آتے تھے کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے آج ہی کی رات کے لیے کہہ رہی تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے بیبیوں میں کو سننے کا بابا میں نے ساری زندگی آپ کو دیکھا ہے لیکن آپ کی یہ کہہیت نہیں دیکھی علی نے کہا بیٹی تیرا باب ہمیشہ دنیا کے پہلوانوں کے سامنے گیا ہے آج علی کو رب العالمین کی مارگاہ میں آج علی جار رہا ہے یہ کہہ کر علی بیت شرف سے باہر نکلے آزان سے پہلے کا وقت تھا ایک روایت سن لو یہاں پر کیونکہ اسی شب کی روایت ہے حضائفہ یمانی یہ کہتے ہیں یعنی مولا علی کے دھر کے باہر شور ہوا مولا نے باہر آکے دیکھا حضائفہ یمانی اپنے چالیس تلوار بلداروں کے ساتھ وہاں موجود تھے کہ حضائفہ کیوں آئے ہو کہ مولا پہلی رمضان سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ داری خون سے خلاب ہونے والی ہے مولا توف ہے ہماری زندگی پر کہ ہمارے ہوتے میں کوئی آگ کو مار کر چلا دیں مولا ہم نے یہ سیسنہ کیا ہے کہ آپ کا پہرہ دیں گے تاکہ ہی بھائی ظالم آپ تک پہنچ نہ سکے کہا ہے حضائفہ یہ بتلاوں میں کون ہوں کہ مولا آپ امام ہے حجد خدا ہے کہ حضائفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں آپ کو سلے جاؤ یہ حشان علی اپنے اختیار سے موت کو خبول کیا ہے کہ حضائفہ واپس چلے جاؤ حضائفہ کہتے ہیں میں پلٹا تو صحیح واپس لیکن کہتا ہوا جارہا تھا کہ یہ وہی رات نہ کہ یہ وہی رات نہ حضائفہ کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا مجھے کچھ خلود کی آگئی کچھ دیر بعد صدا گوزی علاقت خود اللہ عمیرہ یا عمیرہ مولا مولا کا شکریہ انیسہ وزان مولا آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کے حرم میں بہن سکتے ہیں یہ اکلے کا اس قابل تھی کہ کمبت کو دیکھ سکتی ہیں یہ ہاتھ کا اس قابل تھی کہ ساری پر آسکتے ہیں آپ کے شکریہ مولا چلے اور ایک ایک کو بیدار کرنا شروع کیا ابن ملجن اندھا لیٹا ہوا تھا میں کہوں گا مولا سب کو بیدار کر لیجئے گا اسے نہیں کیجئے گا شاید یہ جواب دیں کہ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا فجر کا وقت ہے وہ علی جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکے وہ اپنے مومن کو بے نمازی کیسے دیکھے گا تو علی نے اسے بیدار کیا مازانے پر پہنچے ہی وہ آخری ازان ہے اور اگر اس سے پہلے چشم تصور سے سوچ سکو تو وہ آخری مناجات تھی جو آج مزجر کوفہ میں میرے مولا نے پڑھی جانتے ہو کون سے مناجات تھی مولایا یا مولایا علی نے مناجات پڑھی مسجر کوفہ میں محسنے پر پہنچے ازان دینا شروع کی یہ وہ آخری ازان ہے جو علی نے مسجد کوفہ میں دی ہے ازان مکمل ہوئی پہلی رکت ہے پہلے ہی سجدہ ہے اللہ مطالع جری صاحب علی اللہ وقام ہو ان مسائب کو اساں پڑھتے تھے کہ علی کا اٹھتا وصر ابن ملجن کی گلتی بھی تلوار خرق اقدس دوپارہ ہو گیا یہ علی کے مقابلے میں کبھی میدان میں نہیں آسکتے تھے لہذا پوچھ سے بارا علی کو ایک جملہ اور کہو یہ علی سے بذلہ نہیں لے سکتے دینا علی کا بذلہ کبھی زینب سے لیا کبھی سکیرہ کے تماشے مار کر اسی کوفہ میں علی سے بذلہ لیا جب علی شکرہ میں طالب کا فرق شکافتہ ہو گیا آیت سن لو غمزان کا مہینہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں علی کا سر زخمی ہے کوفہ کی خواب اٹھائی اپنے سر پر رکھی آیت پڑی علی لے اسی بٹی سے خلق کیے گئے اسی میں پلٹائے جائیں گے اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد حسن مصطفیٰ کو آگے کیا حسن کی امامت میں علی نے نماز انجام دے کر جیسے رسول اللہ نے علی کے لئے غدیر بنائی تھی ویسے علی نے حسن کے لئے بذلے پوزان و غدیر بنائی کہ میرے بعد حسن امامت اس کے بیچے علی نماز پیدا کچھ دیر غنوبگی میں گئے آباز آرہی آپ کو کچھ دیر غنوبگی کے علم میں گئے دفتن جب آنکھیں کھولی کہ بیٹا میرا حسین کہا ہے حسین کہا حسین مولا علی کے تلوہ سے لپڑ کر شدت سے گریہ فرما رہا ہے علی نے حسین کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے بیٹا حسین یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے گا یہ دیکھئے دادا اسماعیل کھڑے یہ دیکھئے نانا رسول اللہ کھڑے یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا یہ تخلی دینے کا انداز پر کربلا میں جانتے ہیں کب نظر آیا جب دونے بعد میں جوان کے قلیجے سے برسی کا فل کھیچا اکبر کا قلیجہ ہلا حسین نے کہا بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے دادا اسماعیل کھڑے یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا آخری فضل پر آ گیا صبر نہ کر سکا پس میں کہوں گا یا امیر المومنین آپ کے فرقے انداز پر تلوار لگی لیکن آپ نے خود سیدے سے سر اٹھا لیا لا یومے کا یومے کا یاب آت اللہ جب حسین سجدہ میں تھے شیمر کا خنجر چل رہا تھا حسین نے خود سیدے سے سر اٹھایا حسین کو ضربتیں لگی میں نے علماء سے سنا ہے کم کے ایک عالم سے سنا ہے کہ تیرہ ضربتیں جب لگی تو آدم دیکھ رہے تھے نو دیکھ رہے تھے اب میں ایک خفرہ گرے لگاؤں یا زہرہ گئے کے جبیاں کرنے کے لئے آدم علیہ السلام بلند ہوئے کہ پردگار یہ نہیں دیکھا جائے گا نو علیہ السلام بلند ہوئے پردگار یہ محضب نہیں دیکھا جائے گا ابراہیم اور موسو اٹھے گا پردگار یہ نہیں دیکھا جائے گا یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے کہ پردگار میرا نمازہ میرے سامنے مارا جا رہے پردگار نہیں دیکھا جائے گا یہاں تک کہ علی شپنا بھی طالب بلند ہوئے پردگار حسین سے نہ ہو رہا ہے علی سے نہ دیکھا جائے گا بس حسین کی صدایی اللہ 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 سب حسین کا چھوڑ کر جارا ہے اللہ تو حسین کا چھوڑ کر اللہ کہ شب قدر زیارت کی مخصوصی میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ آپ جائے مولا علیہ السلام کی زیارت پر ہم تو آئے آزاداری کے لئے یہاں پر لیکن شب قدر کی مخصوصی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے یہاں سے دلوں کو نوانا کرے کربلا ایک سلام السلام علی کے یا عباد اللہ موسیقی امام حسین موسیقی وعلا ابن الحسین وعلا اولاد وعلا اصحاب الحسین السلام علی وعلا اصحاب الحسین